کپاس کے کاشتکاروں کو او تس مئی تک پودوں کی تعداد 23000 سے 31000 فی اکر رکھنے کی ہدایت ایوب ذری تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے ماہرین زراعت نے کپاس کے کاشتکاروں کو او تس مئی تک پودوں کی تعداد 23000 سے 31000 فی اکر رکھنے کی ہدایت کی ماہرین زراعت نے کہا کہ کاشتکار کپاس کی دوسری منظور شدہ بیٹی اقسام کا انتخاب اپنے علاقے زمین کی قسم پانی کی دستیابی اور محکمہ زراعت توسیق کے مقامی عملے کے مشورہ سے جبکہ بیٹی اقسام کے ساتھ دس کی صد رقبہ نان بیٹی اقسام بھی کاشت کریں تاکہ حملہ آور سنڈیوں میں بیٹی اقسام کے خلاف قوت مدافت پیدا ہو سکے اگر بیج کا اگاؤ پی چھہتر فیصد از زیادہ ہو تو کاشت کے لیے بروترا ہوا چھے کلو گرام جبکہ بردار بیج آٹھ کلو گرام فی اکڑ استعمال کریں نیز کاشتکار بوائی سے قبل بیج کو مناسب کیلے مار دوائی لگا لے تک کا فصل ایک ماہ تک رس چوسنے والے کیلوں بالخصوص سفید مکھی کے حملے سے محفوظ رہے انہوں نے کہا کہ کاشتکار بیج کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مناسب بھپوندی کش زہر بھی لگا لیں اور کپاس کی کاشت ترجہ پٹریوں پر کریں جس کے لیے مشینی طریقہ استعمال کریں آہات سے چوپا لگائیں تاہم اگر کپاس کی کاشت ڈیرل سے کرنی ہو تو قطاروں کا فاصلہ اڑائی فٹ رکھیں اور جب پودوں کا قد ایک سے دو فٹ ہو جائے تو پودوں کی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن پر مٹی چڑھا دیں اور کپاس کی کاشت ترجہ پٹریوں پر کریں انہوں نے کہا کہ پٹریوں پر کاشتہ فصل میں جڑی بوٹیوں کا انصداد آسان، خادوں کا استعمال بہتر، پانی اور بارشوں سے ہونے والے نقصان سے بھی بچت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ بیرل سے کاشت فصل کے لیے پہلی آب پاشی بوائی کے تیس تا پہتیس دن بعد اور بقیہ بارہ سے پندرہ دن کے وقفے سے کریں جبکہ پٹریوں پر کاشت فصل کے لیے بوائی کے بعد پہلا پانی تین تا چار دن، دوسرا، تیسرا اور چوتھا پانی چھتا سات دن کے وقفے سے اور بقیہ پانی بارہ دن کے وقفے سے حسب ضرورت لگان انہوں نے کہا کہ کاشت کار پودوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے چیدرا کے عمل سے زائد پودے نکال دیں اور چیدرائی کا عمل بوائی کے بیس سے پچیس دن کے اندر اپہلے پانی سے پہلے اخشک گوڑی کے بعد ہر حالت میں ایک ہی دفعہ میں مکمل کریں انہوں نے کہا کہ کاشت کار کمزور زمین میں پانے دو بوری ڈی اے پی، ڈیر بوری ایس او پی اور سالے تین بوری یوریافی ایکر جبکہ درمیانی زمین میں ڈیر بوری ڈی اے پی، ڈیر بوری ایس او پی اور سوا تین بوری یوریافی ایکر استعمال کریں اسی طرح زرخیز زمین میں سوا بوری ڈی اے پی اور تین بوری یوریافی ایکر ڈالی جائے انہوں نے کہا کہ کاشتکار فاسفورس اور پوٹاش کھادوں کی تمام مقدار اور نائٹروجن کا ایک تہائی حصہ بوائی کے وقت ایک تہائی حصہ ڈوڈیاں بننے پر اور ایک تہائی حصہ پھول آنے پر استعمال کریں زنک اور بوران کی کمی کی صورت میں زنک سلفیٹ 33 فیصد بحساب 5 کلوگرام اور زنک سلفیٹ 21 فیصد بحساب 10 کلوگرام فی ایکر اور بورک ایسیب 17 فیصد بحساب 2 پانچ کلب گرام اور بوریکس 11 فیصد 3.5 کلوگرام فی ایکر بوائی استعمال کریں